موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حسد کے بارے میں جانیں گے حسد وہ عمل ہے جس کے سبب سے انسان اپنی دین اور دنیا دونوں کو برباد کر لیتا ہے وہ لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کی نعمتوں میں جل جل کر اپنی زندگی اور اپنی پورا وجود کو جلا بیٹھتا ہے کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت یا کوئی دولت کوئی شہرات یا کوئی بھی ایسی چیزیں دی گئی ہیں تو اس کے حسد میں اس کے جلن میں وہ ہمیشہ گرفتار رہتا ہے اور ہمیشہ اسے کاموں کو وہ کرتا رہتا ہے جس کے سبب سے اس کی دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جائے اور حسد کو یعنی حسد کرنے والے کو سکون تب ہی ملتا ہے جب وہ سامنے والے جس سے وہ حسد کر رہا ہے جب تک کہ اس کی نعمت ختم نہ ہو جائے اس کی نعمتوں کو زوال پذیر نہ ہو جائے تب تک اس انسان حسد کرنے والے کو سکون نہیں ملتا حضرات مہترم کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھلتا زوال کی تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے اس خراب جذبے کا نام حسد ہے یہ بہت ہی خبیص عادت اور نہایت ہی بری بلہ اور گناہ عظیم ہے حضرات مہترم حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے انشاءاللہ عزوجل آج ہم حسد کی برائیوں اور حسد کی جو حسد کے جو اثرات پڑتے ہیں برے انہی سب باتوں کو انشاءاللہ عزوجل ہم جانیں گے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں حباب رشدہ دار اور اپنے ملنے چلنے والوں تک بھی اس کو شیئر کریں اپنے وٹسپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثوابیں جاریے گی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے حضرات مہدرم آج جو ہم جانیں گے حسد کے بارے میں کہ حسد سے آخر کیا کیا خرابیہ ہمارے اوپر پڑتی ہیں ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر حسد کا علاج کیا ہے کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے اگر جسم کی بیماری ہو اس کا بھی علاج ہے اور روح کی بیماری ہو تو اس کا بھی علاج ہے حسد گصہ گھمن غرور یہ سبھی بیماریاں اصل میں روح کی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں تو جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ویسے ہی روح کی اور دل کی بیماریوں کا بھی کچھ علاج ہوتا ہے اکشاء اللہ عزوجل ہم حسد کے ساتھ اس کے علاج کو بھی جانیں گے کہ آخر حسد کا علاج کیا ہے حضرات مہترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو حضرات مہترم حسد اسی لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض وہ کرتا ہے کہ فلا آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا اس کو یہ نعمت تو نے کیوں دی اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا اگر اصل میں اس بات میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کر اگر ہم حسد کرنے جل رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی نعمت ملی چاہے وہ علم کی نعمت ہو عمل کی نعمت ہو دولت کی نعمت ہو شہرت کی نعمت ہو زمین و جائدات کی نعمت ہو اور کسی بھی شیئے کی نعمت ہو اگر کسی انسان کو کوئی نعمت ملی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ انسان اس کا حقدار تھا تب ہی اللہ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں اور تم حسد کے ذریعے گویا اللہ پر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ مولا وہ انسان اس نعمت کا حقدار نہیں تھا تو نے غلط انسان کو یہ نعمت دے دی اور یہ اس کے عذاب اور اس کے برائیوں کو آپ خود سمجھے کہ ہم اللہ پر اعتراض کریں گے تو اس سے ہماری زندگی پر اس کا کیا حصر پڑے گا وہ ہم اس بات کو خود سمجھے اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے وہ اتنا بڑا حکیم و دانہ ہے کہ وہ ہر شیئے کو جانتا ہے کہ کس انسان کو کیا چیز کب دینی ہے کتنی مقدار میں دینی ہے وہ بطری کے حسن تمام باتوں کو جانتا ہے اگر ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اگر ہم کسی کی نعمتوں پر کسی سے جلتے ہیں یا کسی سے حسد کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا وہ انسان اس نعمت کا حقدار نہیں تھا ہمارے مو پہ اگرچہ یہ بات نہ آئے لیکن دل میں حقیقت میں یہی بات چھپی رہتی ہے اسی لئے ہمیشہ کے لئے حسد سے بچو اور اس بات پر شکر کرو کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ بہت دیا ہے وانا بہتوں کو تو وہ بھی نہیں دیا جو جو نعمتیں اس نے تم کو دے رکھی ہیں حضرات مہدرم انشاءاللہ عزوجل اب ہم حسد کی علاج کے بارے میں جانیں گے کہ آخر حسد کا علاج کیسے کیا جائے جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ویسے ہی روح اور دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل اب ہم حسد کی علاج کے بارے میں جانیں گے کہ آخر حسد جو بیماری ہے دل اور روح کی اس کا علاج کیا ہے حضرت محترم حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسد قلب حسد جو ہے یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا تھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی کسی سے میں کتنا بھی جلنوں اس کی وہ نعمت اور وہ دولت اس کے پاس ویسے ہی بنی رہے گی کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی دولت شہرت کسی کی برباد نہیں ہوتی اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں تو میں گویا خداون تعالی نے یہ نعمتیں جو دی ہیں اسے اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالی علیم و حکیم ہے جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے جس چیز کے لائق ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے وہی چیز دیتا ہے میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا ان نعمتوں کا حقدار تھا اسی لئے اللہ تعالی نے مجھے نہیں دی اس کو دی ہیں اس طرح حسد کا مرض دل سے انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی حضرات محترم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر خود ہی فرما دیا ان اللہ لیسا بزلامل لعبید اللہ تعالی اپنے کسی بھی بندے پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کرتا اس بات کو اس شیر کے ذریعے سمجھیں کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا زد تھی اگر تُو کسی قابل ہوتا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس کے جو فضل و کرم ہیں اس کے جو عنامات ہیں وہ سب پر عام ہیں آپ اللہ کی نظر میں اور سامنے والا اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں انسان اگر کسی شئے کے ذریعے بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کے ذریعے بلند ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے بلند ہوتا ہے اپنے ہنرمندی کے ذریعے بلند ہوتا ہے اگر وہ یہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے اندر ہو جائیں تمہارے اندر علم کا سمندر ہو جائے عمل کا گہوارہ بن جائے ایسا عمل کا ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم کو جو دیکھے وہ بغیر تمہارے کہے تمہارا گرویدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ سمجھ لو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تم کو عطا کرے گا ایسے ایسے انعامات تم پر برسائے گا جو تمہارے وہم و گمہ میں بھی نہیں آسکتی اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی حکیم مطلق ہے وہ جس انسان کو جو چیز جہاں بھی دیتا ہے اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں ہمارے جلنے سے ہمارے حسد کرنے سے وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہم لاگ اس سے جل جائیں اس سے لاگ حسد کر لیں اس کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو جلاتے رہیں لیکن کچھ نہیں ہونے والا کسی نے اچھا گھر بنا لیا تو ہمیں اس کی جلن ہو گئی کسی کی گاڑیاں آ گئی تو ہمیں اس کی جلن ہو گئی کسی کے پاس مال و دولت تھوڑا جمع ہو گئی تو ہمیں اس کی جلن ہو گئی کسی کے پاس علم و حکمت آ گئی تو ہمیں اس کی جلن ہو گئی یہ ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیں کہ کسی بھی شئے میں کسی بھی چیز کیلئے کبھی بھی اپنے اندر حسد مت رکھیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس انسان کو کیا چیز دینا ہے اور کیا کس کیلئے بہتر ہے اگر آپ کو وہ نعمتیں نہیں دیں تو اسی میں آپ کے لئے بھلائی تھی کہ آپ کو وہ نہیں ملی آپ کو دوسری نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا ہر ایک کے اندر بہت ساری نعمتیں بہت ساری خصوصیات عطا کرتا ہے لیکن کسی کو کچھ دیتا ہے تو کسی کو کچھ دیتا ہے اور جس کے لئے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو وہی دیتا ہے اسی لئے کسی سے حسد نہ کرے اور ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارے حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ